حرام اور حلال چیز پر کوئی لیبن نہیں لگا ہوتا ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا ازان کی آواز پر ایک بھی دکان بند نہیں ہوتی مگر ایک گولی کی آواز پر پوری مارکٹ بند ہو جاتی ہے موت کا خوف ہے لیکن جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا کوئی خوف نہیں تم لوگ ایگو کو لے کر بیٹے ہو اور وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر جھوک جانے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو خدا کی قسم قیامت والے دن مجھ سے لے لینا پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا اور اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے ہم لوگ بھی عجیب ہیں سواب کے خاطر مرے ہوئے انسان کو کندہ ضرور دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتر آتے ہیں پہلے کپڑے سستے مل جاتے تھے مگر جسم کو بخو بھی ڈھک لے دیتے ہیں اب کپڑے جتنے مہنگے ہو گئے ہیں بدن اتنے ہی ننگے ہو گئے ہیں آپ سادگی کو ترجی دیں تو پینڈو اگر فیشن کے نام پر اوٹ پٹانگ پہل لیں تو مارڈرن یعنی بھی ساکتہ سرینڈرز کے چکر میں ہم نہ اس جہاں کے رہے نہ اس جہاں کے لوگ اپنا اعتبار ایسے دلاتے ہیں جیسے قیامت آ جائے تب بھی نہیں بدل سکتے اور کچھ ہی عرصے بعد جب بدل جاتے ہیں تو مجالے شرمیندہ ہو جائے جب آدمی اپنی غلطیوں کا خود وقیل ہو اور دوسروں کی کتائیوں کا خود جچو تو پھر فیصلے فاصلوں کو جنم دیتے ہیں حق حق ہی رہتا ہے چاہے اس کے ماننے والے دو چار ہی دنیا میں رہ جائیں اور باطل باطل ہی رہتا ہے چاہے ساری دنیا اس کا دم کیوں نہ بننے لگ جائے جہاں لگے احمد کم ہو رہی ہے وہاں جانا کم کر دو پھر چاہے کسی کا گھر ہو بات ہو یاد ہو یا دل نائنصافی کرنے کا مطلب ہے کسی اور کے حق پر ڈاکہ دلنا نائنصافی کرنے والا دنیا کی نظروں سے تو بچ جائے شاید مگر خدا کی قریب سے کبھی نہیں بچ سکتا تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہو آدمی کو اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں اور کڑوڑوں کی چاہت رکھتا ہے اور جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سے سکے ڈھونتا ہے صبح صبح اخبار اور ٹی وی کے جگہ اگر قرآن مجید کے مطالعے کا معمول بنا لیں تو معلوم ہوگا کہ اصل کام کے خبریں تو قرآن مجید میں ہیں واقعی مجید کرو